جی دوستو آج بھی ہم پاکستان کی ایک اور بین الاقوامی میار کی حامل فلم کا ذکر کریں گے جس میں عربوں کے خلاف مغرب کی ایک ایسی سازش کا ذکر کیا گیا ہے جس کے چنگل سے آج بھی عرب دنیا نکل نہیں پائی ہے یہی وہ سازش ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں طاقتور اور امیر ترین ہونے کے باوجود انتہائی کمزور اور لاغر بن چکے ہیں اس سازش پر سو سال قبل عمل درامد کیا گیا تھا کہ اس طرح مغرب نے عرب دنیا کے تیل کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنے مضموم مقاسد کی تکمیل کی یہ تمام حقیقت پاکستان فلم انڈسٹری نے سار سال قبل ریلیز ہونے والی شہکار فلم شہید میں پیش کی آج ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں فلم شہید کے حوالے سے تمام تر معلومات برطانوی شہری ٹی ای لارنس کو مغربی تاریخ میں ایک ہیرو کی حیثیت حاصل ہے اس برطانوی محقق بلکہ جاسوس نے عرب باغیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا یہ قریباً انیس سو بائیس کا قصہ ہے یعنی سو سال پہلے کی بات ٹی ای لارنس کو مسلم تاریختان اسلام دشمن قرار دیتے ہیں جس نے انتہائی شاترانہ چال چلتے ہوئے عرب دنیا کے تیل کے زخائر پر قبضہ جمعیا پوری مغرب آج بھی اسی سازش کے نتیجے میں تیل کی دولت کے سبب سپر پاور بن کر دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے مصنیف ریاض شاہد اور ہدایتکار خلیل قیصر نے اپنی فلم شہید میں اسی ٹی ای لارنس کے سازشی کردار کو بے نقاب کیا ہے شہید دسمبر 1961 میں پنجاب جبکہ جنوری 1962 میں سیند سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی اور شاندار بیزنس کرتے ہوئے کرراچی سرکٹ میں اس فلم نے گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا شہید کی ریلیز کے ٹھیک ایک سال بعد ہالی وولڈ نے اسی موضوع پر لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم بنائے جس میں ٹی ای لارنس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا جبکہ پاکستانی فلم میکرز نے اپنی تاثراتی تخلیق شہید میں لارنس کے کردار کو سازشی اور عرب دشمن ثابتیا تھا یعنی یہ وہ مقام تھا جب پہلی اور آخری بار لالی ووڈ اور ہالی ووڈ ایک دوسرے کے مدد مقابل تھے اور شاید یہی اس سازش کا نقطہ آغاز بھی تھا جس کا چند سال بعد انجام ہدایتکار خلیل قیسر کے قفل کی صورت میں سامنے آیا مغربی سامراجیت اور مسلم دشمنی کے پسے پردہ چہروں اور سازشوں کو بینقاب کرنے کا مشن خلیل قیسر اور ریاض شاہید نے شروع کیا تھا وہ مشن خلیل قیسر کی موت کی وجہ سے کچھ عرصے رکا رہا اس مشن کو ریاض شاہید نے اسی تابناکی سے ذرکہ اور یہ امن بنا کر بحال کیا لیکن ریاض شاہید بھی حکومتی اداروں کی بے حصی اور بے اعتنائی کے باعث کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو کر دار فانی سے کوچ کر گئے یوں شہکار اور انقلابی فلموں کی تیاری کا یہ سلسلہ اپنے انجام کو پہنچا ان شہکار فلموں میں شہید کو بلندترین مقام حاصل ہے ذکر جاری رہے گا اس فلم سے متعلق دیگر معلومات کا بھی حضب سابق فلم کی کہانی اور کرداروں پر نظر دھوڑاتے ہیں لیکن سب سے پہلے فلم کا ٹائٹل لے ایلہ الا اللہ کے کے پروڈکشن کی جانب سے حسن شاہ پیش کرتے ہیں تاریخی اردو فلم شہید فلم کی کاسٹ میں شامل مسرط نظیر اعجاز حسنہ جلجیت مرزا ساکی سینڈو امداد حسین اینی میونی والا شوکت گل ہمالیا والا علاہ الدین اور تالیش کیمرمین کامران مرزا ماون علی جان موسیقی رشید اترے ماون فجاہت اترے آرٹ خواجہ مہیدین تدوین علی جبکہ فلم ساز اور ہدایتکار خلیل قیسر فلم کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے انیس سو بائیس الوطن نامی ریاست کی جانب ایک انگریز محقق لارنس ڈیویڈ سفر کرتا دکھائی دیتا ہے لارنس یعنی کہ آغا تالیش الوطن ریاست پہنچا ریاست کا سردار علاہ الدین اپنے وزیر فی روز یعنی کہ ادھکار ہمالیا والا کے ساتھ شترنج کی بازی لگائے بیٹھا ہے اور ہار جاتا ہے کھیل پر دونوں میں گفتگو ہوتی ہے تو سردار تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے اپنے وزیر پر زیادہ اعتماد کیا اس لیے ہار گئے اسی دوران خادم آ کر اطلاع دیتا ہے کہ ایک مسافر آپ سے ملنا چاہتا ہے سردار آنے کی اجازت دیتا ہے لارنس سردار سے ملاقات میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عربوں کی تاریخ جمع کر رہا ہوں آپ مجھے اپنے وطن میں رہنے کی اجازت دیں کچھ دیر گفتگو کے بعد سردار اسے ریاست میں قیام کی اجازت دے دیتا ہے میں یہاں اجنبی ہوں میں گاؤں کے سردار سے ملنا چاہتا یہ دراصل برطانوی سازش کا آغاز تھا لارنس جسے سردار اجنبی کے نام سے پکارتا ہے دراصل ایک محقق اور جاسوس ہے اس نے تحقیق کی ہے کہ الوطن ریاست کی زمین تیل کی دولت سے مالا مال ہے لیکن خود ریاست کے لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں وہ تاریخ مرتب کرنے کی آڑ میں تیل کی دولت پر قبضہ جمانے کے لیے یہاں آیا ہے لارنس ریاست میں اپنے مفاد کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے اسے لیلہ یعنی کہ مصررت نظیر ملتی ہے جو ریاست میں چوری اور فہاشی کے حوالے سے بدنام شہرت رکھتی ہے وہ بھانپ لیتا ہے کہ سردار کا وزیر فیروز اقتدار کا لالکی ہے کسرا شخص حاروت دیوجیت مرزا اسے نظر آتا ہے جو ایک یہودی درزی ہے لیکن چوری کے مال کی خرید فروخت کر کے زولت مند ہو چکا ہے لارنس ان تینوں کی مدد سے اپنی سازش کو عملی شکل دینے کی تیاری کرتا ہے لیلہ حارس یعنی کہ عدکار اعجاز کو پسند کرتی ہے لیکن حارس یہودی درزی حاروت کی بیٹی آلیہ کو چاہتا ہے لیکن آلیہ کا باپ ہمیشہ اس محبت کی مخالفت کرتا ہے ریاست کا وزیر فیروز لیلہ کا دیوانہ ہے وہ ہر صورت میں لیلہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیلہ کے دیوانوں میں سردار کا گنگا بیٹا جو جی یعنی کی عذاقار ساقی بھی شامل ہے لارنس سب لوگوں کی خواہشات کو بھابتے ہوئے اپنی سازش پر عمل شروع کرتا ہے اس کا پہلا ٹارگیٹ سردار ہے کیونکہ وہ ایک بار سردار سے زمین کے نیچے موجود تیل کے موضوع پر گفتگو کر چکا تھا سردار نے اسے تیل نکالنے کی اجازت نہ دینے کا کہا تھا جیس پر اس نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک سردار اس منصب پر موجود ہے اس کے خوابوں کو تعبیر نہیں مل سکتی میں عربوں کی زندگی پر ایک کتاب لکھ رہا اور اسی سلسلے میں چند دن یہاں گزار نا چاہتا ماشاء اللہ ہم مہمانوں کو اپنے لئے باعث عزت سمجھتے لیلہ کی ریاست میں بھڑتی ہوئی چوری کی واردات وں سینڈو کو قتل کر دیتا ہے سردار کو اس واقعہ کا علم ہوتا ہے تو وہ لیلہ کی گرفتاری کا حکم دیتا ہے اور بعد میں اسے سزا کے طور پر ریاست سے جلا وطن کر دیتا ہے لیلہ اور فیروز کے دل میں سردار کے لیے نفرت بھڑ جاتی ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لورنس کہتا ہے کہ اگر سرداری تمہیں یعنی کہ وزیر فیروز کو مل جائے تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ فیروز سے کہتا ہے کہ تم لیلہ کو میرے پاس لے آؤ فیروز ایسا ہی کرتا ہے لیلہ لورنس کے پاس پہنچی تو اس نے اسے بدلہ لینے پر اکسایا اور کہا کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو تو جیس طرح سردار نے تمہیں رسوہ کیا ہے ایسا ہی سردار کے ساتھ ہو سکتا ہے لیلہ تیار ہو جاتی ہے ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ لیلہ کون ہے سردار ہمارے اور شور مچاتی ہے کہ سردار نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور وہ یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ سردار نے ہی مجھے یہاں بلایا تھا وزیر فیروز سردار کو گرفتار کرنے کا حکم دیتا ہے مجلس شورہ فیصلہ کرتی ہے کہ سردار اور اس کے بیٹے کو جلا پر الوطن کی زمین کا ایک حصہ سو سالہ لیز پر مانگتا ہے فیروز تحریری مہایدہ کر کے زمین لارنس کے حوالے کر دیتا ہے لارنس یہودی حاروت سے رقم لے کر وہاں سے تیل نکالنے کا کام شروع کر دیتا ہے لارنس کی سرگرمیوں پر حارس اور عالیہ احتجاج کرتے ہیں لیکن وزیر فیروز انہیں خاموش رہنے کا حکم دیتا ہے حارس جلا وطن سردار سے ملتا ہے اور اسے ساری صورتحل سے آگا کرتا ہے سردار کہتا ہے تم عربوں کو مغرب کی اس سازش سے آگا کرو لیکن لارنس نے جہاں زمین پر قبضہ کیا وہیں اس نے عرب قوم میں شراب کی مفت تقسیم کر کے انہیں مدہوش کر دیا تھا اس لئے کوئی بھی حارس کی بات پر دھیان دینے کو تیار نہ تھا لیکن حارس نے ہمت نہیں ہاری وہ قوم کو یہ بات سمجھانے میں بالآخر کامیاب ہوا کہ فیروز نے سردار بن کر عربوں کی زمین کا سودہ مغرب کے ہاتھوں کر دیا ہے لوگ دیوانہ وار فیروز کو مارنے کے لئے دوڑے فیروز لورینس کے پاس پہنچا اور اپنی جان بچانے کے لئے کہا لیکن لورینس نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور بالآخر سردار اور حارس سے مقابلہ کرتے ہوئے فیروز مارا گیا لورینس نے زمین پر قبضہ کر کے وہاں اپنے ملک سے فوجیوں کو بھی بلا کر تائنات کر دیا اب اپنی زمین سے قبضہ چھڑانے کے لئے حارس اور اس کے ساتھیوں نے بغاوت کا اعلان کیا لیکن انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سردار کی بے گناہی کا واحد ثبوت لیلہ کی گوائی ہے لیکن لیلہ شرط آئد کرتی ہے کہ اگر حارس اس کا ہو جائے تو وہ سردار کے لئے گواہی دینے کو تیار ہے کہ وہ بے گناہ ہے ایک طرف لیلہ اور آلیہ دوسری طرف وطن کی آزادی اور سردار کی بے گناہی اگر حارس لیلہ کا انتخاب کرتا ہے تو سب مسئل حل ہو جاتے ہیں سردار اسے سمجھاتا ہے کہ تم لیلہ کو اپنا لو آلیہ بھی اسے یہی مشورہ دیتی ہے لیلہ یہ تمام گفتگو سنتی ہے تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے جی دوستو ہم کہانی کے اس سلسلے کو یہی روکتے ہیں کیونکہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اگر ہم نے آپ کو شہید کے اس انجام سے آگا کر دیا تو پھر آپ کے لیے فلم کی کہانی میں کوئی دل چسپی باقی نہ رہے گی اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ شہید کو مکمل دیکھیں اور انجام تک پہنچ کر یہ دیکھیں کہ کس طرح ایک بدنام زمانہ فہاشا نے شہادت کا مقام حاصل کر کے سردار اور عرب قوم کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ لیلا تم واقعی شہید ہو لیکن میں تو تمہارے قوم کا مہمان ہو مہمان ہو تو یہ لو اسے واپس لے لو ویسے آدمی چلاک ہو اجنبی عربوں کی کمزورت سے واقف معلوم ہوتی ہوں جی دوستو آپ نے ہماری آج کی فلم شہید کی کہانی ملائزہ کی فلم میں مصنف ریاض شاہد نے صنف نازک یعنی کہ عورت کو سامراجی قوتوں کے سامنے ایک مضبوط چٹان کے طور پر پیش کیا بعد ازاں انہوں نے اپنی یہی تھیوری فرنگی زرقہ اور یہ امن میں بھی پیش کی مسرط نظیر شمیم آرہ نیلو اور نشو کے کرداروں کے ذریعے ثابت کیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مسلم خواتین کو اپنے سامنے نہیں جھکا سکتی شہید میں ڈائریکٹر خلیل قیسر اپنے فنی کیریئر کے اروج پر نظر آتے ہیں ایک ایک شعبے پر ان کی گرفت مضبوط رہی بلا شبہ شہید عظیم ہدایتکار خلیل قیسر کا وہ کارنامہ ہے جسے پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں ہمیشہ ماتھے کا جھومر ہی قرار دیا جائے گا مطلب یہ کہ تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں سے صرف مہمان بن کر ہی کام نکالا جا سکتا ہے یہ بات نہیں رقاسہ رقاسہ نہیں لیلہ کہ میں جانتا ہوں تمہارا نام لیلہ ہے نام جانتے ہوں کام جاننا چاہو تو کسی روز قیوہ خانے میں آ جانا میں اس بدنام جگہ پر نہیں آ سکتا تم بھی ہر خاص طور پر ان کے کاٹ دار مقالموں کی شدت ہر سطح پر محسوس کی گئی فلم کے گیتوں کے لیے فیض احمد فیض تنویر نقوی منیر نیازی قتیل شفائی اور تفیل خوشیار پوری کی شائری سے استفادہ حاصل کیا گیا تو ان گیتوں کو اپنی پرکشش گائیکی سے نسیم بیغم منیر حسین احمد رشدی اور زبیدہ خانم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر بنا دیا رشید اترے شعبہ موسیقی کے ہیڈ تھے اور ان کی فنی صلائیتوں کا بھرپور اظہار شہید کے گیتوں میں ملتا ہے میری نظریں ہیں تلوار نسار میں تیری گلیوں پہ اے وطن حبیبی حیہ حیہ نقاب جو اٹھایا اور سب سے بھڑ کر اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو جیسے عمر گیت شہید کا حصہ تھے اور فلم کی کامیابی میں شعبہ موسیقی نے اہم کردار ادا کیا تھا فلم کے اکاس کامران مرزا تھے انہوں نے ذہانت سے چھوٹے چھوٹے زاویوں سے مناظر عقص بند کر کے پروڈکشن اخراجات کی کمی سے پیدا خامیوں کو چھپایا لڑائی کے مناظر اور لیلہ کے خودکش حملے کے منظر میں ان کی ماہارت قابل دید رہی فلم شہید کا اسی کی دھیائی میں ہدایت کار حسن تاریخ نے وطن کے نام سے ریمیک تیار کیا وطن کے لیے ہر شعبے میں اس وقت کے ٹاپ اسٹارز اور پسے پردہ شخصیات کا انتخاب کیا گیا حسن تاریخ ایک اچھی فلم بنانے میں کامیاب رہے تھے لیکن ان کی بد قسمتی کے کئی دھیائی گزرنے کے باوجود شائقین کے دل و دماغ سے شہید کا اثر کم نہیں ہوا تھا اس لیے نقش اول کی عمر حیثیت کے سامنے نقش سانی خود کو نہ منوا سکا تم بہت ذہین عورت کو مانا خوشحانت نہ کرو اجنبی ویسے گستاف بھی ذکر شہید کے پنکاروں کا آغا تالیش نے اجنبی لارنس اور علاودین عرب سردار کے مرکزی کرداروں میں ہمیشہ کی طرح اپنی اہمیت اور وقار برقرار رکھا بلکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے پنکاروں کے لیے ایک حد مقرر کر دی کہ اگر خود کو بہترین ادھکار ثابت کرنا ہے تو میار کی اس حد کو اوبور کر دکھاؤ ان دو بڑے ناموں کے درمیان شہید کے ٹائٹل میں مسررت نظیر نے سپر کلاس پرفار دے کر خود کو اپنے دور کی سب سے بڑی ادھکارہ ثابت کیا آج بھی شہید کا یادگار کردار مسررت نظیر کی شناخت قرار دیا جاتا ہے ہمالیہ والا نے غدار وزیر کے کردار میں بہترین ادھکاری کی ان کا یہ کردار بھی یاد رکھا جانے والا قرار پایا اعجاز نے حضر سابق روایتی ہیرو کی تھیوری نبھائی ایک اور بڑی فلم کی ٹیم کا حصہ بن کر انہوں نے اپنے خوش نصیب ہیرو ہونے کا ایک اور ثبوت فراہم کیا دل جیت مرزا کی ادھکاری کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے وہ لالچی یہودی کے روپ میں سو فیصد فٹ نظر آئے فلم کی مرکزی ہیروین کے روپ میں حسنہ نے بڑے ادھکاروں کے درمیان خود کو نمائی رکھا وہ کیسے آپ کے گاؤں کی زمین سونا اگلنے والی ہے اجنبی جو زمینیں سونا اگلتی ہیں وہاں فساد تھوٹ پڑتا آپ سمجھے نہیں میں سب 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 اشتا ہوں میں بہت دور تک دیکھنے کا عادی ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی محنت کو جب بھی کسی دوسرے ملک زمین کھوڑنے کا موقع ملا انہوں نے ڈفرت کا بیج بودیا شہید پاکستان کی ان چند فلموں میں سے ایک جسے بین الاقوامی سطح پر فلموں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے ایسی ہی فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کا آج بھی فخر ہیں جی دوستو ہمیں یقین ہے آپ کو ہمارا آج کا تفسرہ بھی پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت اپنا خیال رکھیے گا